جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے رول آف لاؤ قائم کرنا ہے یہ مجھے بڑے لوگوں نے مجھے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے یہ میں چھبی سال سے کوشش کر رہا ہوں میں نے لوگوں کو میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ آپ یہ اپوزشن ہے آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشن سب سے بات چیت کرتا ہے پولیٹیشن کسی سے کٹی نہیں کرتا پولیٹیشن کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے اردگر لانا یا ان کی بات سنا اپنی سنا اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں مجھے اگر یہ بار بار جب ساڑھے تین سال میں گورنمنٹ میں تھا مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹ اپ کا بل پاس کرنا ہے وہ کہتے ہیں جی این آر او دے دو میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا پیسہ عوام کا چوری کیا ہے میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو ماف کر دوں اور جب آپ ان کو ماف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں پھر جلوں میں بچارے غریب لوگ کیوں پھسائے ہوئے ہیں میں سب سے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جو آگے پاکستان کے احلات ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا میرے اوپر حملہ ہوا میں ماف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہم عمتی ہیں انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو ماف کر دیا نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے تو نیلسن منڈیلا نے جب ستائیس سال جیل میں گزارے جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو ماف کر دیا جنہوں نے اس کو اوپر ظلم کیا تھا اور اس نے یہ کہا بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو میں ہم آپ کو ماف کر دیتے ساؤتھ ایفرکہ کو بچا گیا وہاں خون خرابہ ہونا تھا آج بھی پاکستان جدر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے تو میرے لیے میں اپنی اگر ذات کے لیے پولٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہا جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا یہ میری ذات کی بات نہیں ہے یہ ملک کی بات ہے اور ملک آج ادھر کھڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا اس وقت جو اندازہ یو این ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ ایک کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ایک اندازہ کے مطابق پچاس لاکھ لوگ ان کو وہ بھوکے رہ جائیں گے جو آج کل حالات ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا ان کے لئے ہمیں ملک کو کٹھا کرنا ہے ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں